اب دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دودھ پیا اس کو اُلٹی کر دی پھر دودھ پیا پھر اُلٹی کر دی اور یہ سلطرہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے دنیا جہان کی جو میڈیسن ہے وہ استعمال کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مدجان سے اور میں سمیلیہ کلینکز ایبڑواز سے آپ سے مہاتبو آج ہم جو ہے وہ جو شیر خوار بچے ہیں جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کی ایک بڑی ہی زبردست قسم کی جو ہمیپیتھک دوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو لیکچر ہے وہ بہت ساری جو گھریں ان کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ پرسکون اور جو ماہیں ہیں سپیشلی ان کے لیے گفٹ ثابت ہو اب دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دودھ پیا اس کو اٹھٹی کر دی پھر دودھ پیا پھر اٹھٹی کر دی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے دنیا جہان کی جو میڈیسن ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اب وہ تک ہے ایک تو یہ ہے کہ دودھ پینے کے ساتھ اگریویشن ہو جاتی ہے ڈرنکنگ ملک یعنی دودھ جو ہی پیے گا تکلیف بڑھ جائے گی اب بچے چھوٹا ہے وہ کیا کر سکتے دودھ ہی پینے نا اچھا اب جب بھی اس طرح کی بچے پیشنٹ ہوگا نا اس کی جو والدہ ہے گی تو وہ آ کر آپ سے چند سمٹم بیان کرے گی وہ کیسے کرے گی وہ کہے گی کہ میرا بچے جو ہے وہ جب دودھ پیتا ہے الٹی کر دیتا ہے اور جب جوہیں الٹی کرتا ہے یا کے کرتا ہے اس کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے غرودگی چھا جاتی ہے اور وہ بالکل عوش میں نہیں ہوتا اور پھر جب تھوڑا سا اس میں طاقت سی آتی ہے اور پھر دودھ پیتا ہے پھر الٹی کرتا ہے اور یہ سینے ایک چلتا رہتا ہے اب سامنے یادی کریں گے پھر دوسری جو سمٹم وہ کیا ہوگی کہ ایسے جو بچے ہیں ان کی جو اسحال ہیں یعنی اگر پیٹ خراب ہو جائے ان کی جو موشن ہیں زردی مائل اور سبزی مائل ہوں گے پھر کیا ہوگا اگر موسم گروہ ہیں پھر تو آپ جو ہی دودھ پیا اور مطلب ہے پیٹ خراب ہو گیا اس کے زیادہ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں پھر اگر وہ جو بچے کیے کرتے ہیں تو وہ پھٹکیوں کی شکل میں یعنی ایسے دی کے ایسے چھوٹے چھوٹے پھٹکیں ہوتی ہیں اس طرح کا جو ہے وہ کیے ہوتی ہیں پھر کیا ہوگا اگر وہ دانت نکلنے کے جو عمر ہے اس میں ہے تو اس پر غشی اور تشنج اور کریم سے باڈی کے اندر پڑھنا یہ ایک معمول بن جاتا ہے پھر اگر آپ بچے کے والد کی اسٹری لیں تو آپ کو بچے کے والد میں بھی یہی لگے گا کہ اس کو بھی جو ہے وہ ملکل ارزی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا ابدان سر پہ ہوتا ہے وہ جو ہے اپنی پڑھائی پہ تو جہاں نہیں دے سکتے مطلب ہے کہ ان کو جیسے ہو سب کچھ پڑھا اور بھول گئے اب یہ بھی اتھوزہ کے اندر آتے ہیں پھر اگر ہم دیکھیں کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں ایک تو ملکل ارزی اچھا پھر کیا ہوگا ملیوٹریشن زہر ہے دودھ جو ہے وہ باڑی کے اندر جاگ عظم نہیں ہو رہا تو ایسے بچے تو غزائی کمی کے شکار ہوں گے اچھا تیسی بات کیا ہوگی اور اچھے یہ ہوتا کیوں ہے پائلورک سٹینوسز کی باج سے ہمارے سٹامیک کی اوپر ایک پائلورک سفنگٹر ہوتا ہے ایک والس ہوتا ہے جس کا کام جو ہے کہ غزا کو واپس آنے سے بچتا ہے جب وہ تنگ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو علماتیں وہ ظاہر ہوتی ہیں پائلورک سفنگٹر جو ہے وہ اس کے اندر سٹینوسز جوتا ہے اور سٹینوسز کا مطلب ہے تنگی ہو جانا اچھا ان ایبیلٹی ٹو ایٹ ملک یعنی کہ وہ اس کے اندر یہ مطلب ہے کہ ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ دودھ مطلب ہے پھیر پیتا تو ہے لیکن وہ حضم کرنے کی نہیں ہوتی اب یہ دوسرے ایل آمد نیٹرم کار میں بھی آتی اچھا اور مطلب ہے کہ اور وومیٹنگ جو ہے وہ کرپیٹلی جو ہے اس کے ساتھ یہ کام چلتا رہتا ہے اگر ہم بات کریں گے اس کی جو کمپلیمنٹری میڈیسن ہے آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ جو میڈیسن بات کی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مطلب ہے کہ ماں کے جو خراب دودھ یعنی ایک بچے کو لرزی ہے اب لرزی کیا ہے کہ جو ماں کے دودھ ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے بچے کے ساتھ یعنی بچہ اس کو جو ہے وہ حضم نہیں کر سکتا اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کوئی اور دودھ پلائیں گے میں بھی کہ وہ اس کے ساتھ یہ کام نہ ہو کیوں اگر بچے کے اندر جسمانی طور پر کوئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان خرابیاں کو دور کرنے کی دوا ہے وہ ایتھوزہ ہے اب ڈاکٹر کے پاس جائے نا چائلڈ سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک لمبی لائن ہوتی ہے اور بچوں میں یہ جب ایڈکیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ دودھ چینج کر رہے ہوتے ہیں اور پراپر ٹریٹمنٹ جیسے آپ ہم جانتے ہیں لیکن اگر ایتھوزہ جو ہے امی پیسک دوا جو ہے اگر آپ پیسک ڈاکٹر سے رجوع کریں اور وہ وہاں سے لے لیں تو جو بچہ ہے اس کی جو بہت ساری تکلیف سے بھی جان چھوٹے گی اور یہ جو ایک ایک بچے میں جو لاکھوں روپے کے جو بچہ دودھ پیتا ہے اپنے دو سالوں میں اسے بھی جان چھوٹ جائے گی اور پھر اس کی جو بیسٹ جو کمپلیمنٹری میڈیسن ہے نا that is کلکری اگر آپ تو آپ ان دونوں میڈیسن کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہاں ایک اور بات ہے کہ یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے یہ جو بات کر رہا ہوں یہ امپیتھر ڈاکٹرز کے لیے اور امپیتھر سٹوڈنٹس کے لیے یہ عام پبلک موسیقی